بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا انہا الہکم لواحد رب السماوات والارض وما بينهما ورب المشارق انا زین السماء الدنيا بزینة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون الى الملئ الاعلا ویقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب الا من خطف الخطفت فأتبعه شهاب ساقب قسم ان کی کے باقاعدہ صف باندھیں پھر ان کی کی جھڑک کر چلیں پھر ان جماعتوں کی قرآن پڑھیں بے شک تمہارا معبود ضرور ایک ہے مالک آسمان اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور مالک مشقوں کا بے شک ہم نے نیچے کے آسمان کو تاروں کے سنگار سے آراستہ کیا اور نگاہ رکھنے کو ہر شیطان سرکش سے عالم بالا کی طرف کان نہیں لگا سکتے اور ان پر ہر طرف سے مار پھینک ہوتی ہے انہیں بھگانے کو اور ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب مگر جو ایک آدھ بار اچک لے چلا تو روشن انگارہ اس کے پیچھے لگا فَاسْتَفْتِهِمْ أَهُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمَّنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينِ اللَّازِب بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ اَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ اَوَا آبَاؤُنَ الْأَوَّلُونَ تو ان سے پوچھو کیا ان کی پیدائی زیادہ مضبوط ہے یا ہماری اور مخلوق آسمانوں فرشتوں وغیرہ کی بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا بلکہ تمہیں اچھمبہ آیا اور وہ ہسی کرتے ہیں اور سمجھائے نہیں سمجھتے اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تھٹا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو نہیں مگر کھلا جادو کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہم ضرور اٹھائے جائیں گے اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ اُحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْجَحِيمِ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصَرُونَ بَلْ هُمُ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ تم فرماؤ ہاں یوں کہ زلیل ہو کے تو وہ تو ایک ہی جھڑک ہے جب ہی وہ دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی ان سے کہا جائے گا یہ انصاف کا دن ہے یہ ہے وہ فیصلے کا دن جس سے تم جھٹلاتے تھے ہاں کو ظالم ہو ان کے جوڑوں کو اور جو کچھ وہ پوچھتے تھے اللہ کے سوا ان سب کو ہاں کو راہ دوزخ کی طرف اور انہیں ٹھہراؤ ان سے پوچھنا ہے تمہیں کیا ہوا ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے بلکہ وہ آج گردن ڈالے ہیں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينَ قَالُوا بَلْ لَمْ تَكُونُوا مُؤْمِنِينَ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا تَاظِينَ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا إِنَّا لَذَائِقُونَ فَأَغْوَيْنَاكُمْ إِنَّا كُنَّا غَاوِينَ فَأِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ إِنَّا كَذَالِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف مو کیا پس نے پوچھتے ہوئے بولے تم ہمارے دہنی طرف سے بہکانیں آتے تھے جواب دیں گے تم خود ہی ایمان نہ رکھتے تھے اور ہمارا تم پر کچھ قابو نہ تھا بلکہ تم سرکش لوگ تھے تو ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات ہمیں ضرور چکھنا ہے تو ہم نے تمہیں گمراہ کیا کہ ہم خود گمراہ تھے تو اس دن وہ سب کے سب عذاب میں شریک ہیں مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں انہم كانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکوا آلہتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلین بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں تو اونچی کھیشتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم اپنی خداوں کو چھوڑ دیں ایک دیوانہ شاعر کے کہنے سے بلکہ وہ تو حق لائے ہیں اور انہوں نے رسولوں کی تصدیق فرمائی انکم لدائق العذاب العلیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون الا عباد اللہ المخلصین اولئیک لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعیم على سرور متقابلین یطاف عليهم بکأس من معین بیضاء لذت للشاربین لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ التَّرْفِعِينُ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَتْمُونَ بے شک تمہیں ضرور دکھ کی مار چکھنی ہے تو تمہیں بدلہ نہ ملے گا مگر اپنے کیے کا مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کے لئے وہ روزی ہے جو ہمارے علم میں ہے میوے اور ان کی عزت ہوگی چین کے باغوں میں تختوں پر ہوں گے آمنے سامنے ان پر دورہ ہوگا نگاہ کے سامنے بہتی شراب کے جام کا سفید رنگ پینے والوں کے لئے لذت نہ اس میں خمار ہے نہ اس سے ان کا سر پھرے اور ان کے پاس ہیں جو شوہروں کے سوا دوسری طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھیں گی بڑی آنکھوں والیاں گویا وہ اندے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ اِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَئِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطْطَلِعُونَ فَاطْطَلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ تَ اللَّهِ إِن كِتَّ لَتُرْدِينِ وَلَوْ لَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ تو ان میں ایک نے دوسرے کی طرف مو کیا پوچھتے ہوئے ان میں سے کہنے والا بولا میرا ایک ہم نشین تھا مجھ سے کہا کرتا کیا تم اسے سچ مانتے ہو کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں جزا سزا دی جائے گی کہا کیا تم جھانک کر دیکھو گے پھر جھانکا تو اسے بیچ بھڑکتی آگ میں دیکھا کہا خدا کی قسم قریب تھا کہ تم مجھے ہلاک کر دے اور میرا رب فضل نہ کرے تو ضرور میں بھی پکڑ کر حاضر کیا جاتا اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ اذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزَّقُّومِ اِنَّا جَعَلْنَا فِتْنَةً لِلْظَالِمِينَ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُؤُوسُ الشَّيَاطِينَ فَإِنَّهُمْ لَآَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ سُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِنْ حَمِيمِ سُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيمِ تو کیا ہمیں مدنا نہیں مگر ہماری پہلی موت اور ہم پر عذاب نہ ہوگا بے شک یہی بڑی کامیابی ہے ایسی ہی بات کے لیے کامیوں کا کام کرنا چاہیے تو یہ مہمانی بھلی یا تھوہر کا پیڑ بے شک ہم نے اسے ظالموں کی جانچ کیا ہے بے شک وہ ایک پیڑ ہے کہ جہنم کی جڑ میں نکلتا ہے اس کا شکوفہ جیسے دیو کے سر پھر بے شک وہ اس میں سے کھائیں گے پھر اس سے پیٹ بھریں گے پھر بے شک ان کے لیے اس پر کھولتے پانی کی ملونی ہے پھر ان کی بازگش ضرور بھڑکتی آگ کی طرف ہے انہم ألفوا آباءہم ضالین فهم على آثاریم یهرعون ولقد ضل قبلہم اکثر الاولین ولقد ارسلنا فیهم منذرین فانظر کیف کان عاقبت المنذرین الا عباد اللہ المخلصین بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا گمراہ پائے تو وہ انہی کے نشان قدم پر دوڑے جاتے ہیں اور بے شک ان سے پہلے بہت سے اگلے گمراہ ہوئے اور بے شک ہم نے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے تو دیکھو درائے گئےوں کا کیسا انجام ہوا مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا زُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ أَئِفْكًا آلِهَةً مَنْ دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا غَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ اور بے شک ہمیں نوح نے پکارا تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے اور ہم نے اس سے اور اس کے گھر والوں کو بڑی تکلیف سے نجات دی اور ہم نے اسی کی اولاد باقی رکھی اور ہم نے پشلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی نوح پر سلام ہو جہان والوں میں بے شک ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو بے شک وہ ہمارے عالی درجے کی کامل الایمان بندوں میں ہے پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا اور بے شک اسی کی گروہ سے ابراہیم ہے جبکہ اپنے رب کے پاس حاضر ہوا غیر سے سلامت دل لے کر جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کیا پوچھتے ہو کیا بہتان سے اللہ کے سوا اور خدا چاہتے ہو تو تمہارا کیا گمان ہے رب العالمین پر فنظر نظرة فی النجوم فقال اینی سقیم فتولو عنہ مدبرین فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمین فأقبلوا إليه يزفون قالا تعبدون ما تنحتون واللہ خلقكم وما تعملون پھر اس نے ایک نگاہ ستاروں کو دیکھا پھر کہا میں بیمار ہونے والا ہوں تو وہ اس پر پیر دیکھ کر پھر گئے پھر ان کے خداوں کی طرف چھپ کر چلا تو کہا کیا تم نہیں کھاتے تمہیں کیا ہوا کہ نہیں بولتے تو لوگوں کی نظر بچا کر انہیں دہنے ہاتھ سے ماننے لگا تو کافر اس کی طرف جلدی کرتے آئے فرمایا کہ اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوچھتے ہو اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے عامال کو قالوا بنو له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين وقال انی ذاهب الى ربی سيهدین رب هب لي من الصالحین فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعی قال يا بني انی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین فلما اسلما وتله للجبین وناديناه ان يا ابراهیم قد صدقت الرؤیی انا کذلك نجزی المحسنین ان هذا لهو البلاء المبین وفديناه بذبح عظیم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمِ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ مَا مُحْسِنُ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينَ بولے اس کے لیے کہ مارت چنو پھر اسے بھڑکتی آگ میں ڈال دو تو انہوں نے اس پر داؤں چلنا چاہا ہم نے انہیں نیچا دکھایا اور کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں اب وہ مجھے راہ دے گا الہی مجھے لائق اولاد دے تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک اقل مند لڑکے کی پھر جب اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے زباہ کرتا ہوں اب تو دیکھ تیری کیا رائح ہے کہا اے میرے باپ کی یہ جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے سابر پائیں گے تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا اس وقت کا حال نہ پوچ اور ہم نے ان سے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا زبیہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی سلام ہو ابراہیم پر ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو بے شک وہ ہمارے عالی درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا نبی ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں اور ہم نے برکت اتاری اس پر اور اسحاق پر اور ان کی اولاد میں کوئی اچھا کام کرنے والا اور کوئی اپنی جان پر سریح ظلم کرنے والا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوهُمُ الْغَالِبِينَ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِ الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک ہم نے موسیٰ اور حارون پر احسان فرمایا اور انہیں اور ان کی قوم کو بڑی سختی سے نجات بخشی اور ان کی ہم نے مدد فرمائی تو وہی غالب ہوئے اور ہم نے ان دونوں کو روشن کتاب عطا فرمائی اور ان کو سیدھی راہ دکھائی اور پشلوں میں ان کی تعریف باقی رکھی سلام ہو موسیٰ اور حارون پر بے شک ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو بے شک وہ دونوں ہمارے عالی درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہیں وَإِنَّ إِلْيَا سَلَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَلَا تَتَّقُوْنَا تَدْعُونَ بَعْلًا وَتَذَرُونَ احسَنَ الْخَالِقِينَ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْيَاسِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ اور بے شک الیاس پیغمبروں سے ہے جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا کیا تم درتے نہیں کیا بال کو پوچھتے ہو اور چھوڑتے ہو سب سے اچھا پیدا کرنے والے اللہ کو جو رب ہے تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو وہ ضرور پکڑے آئیں گے مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے اور ہم نے پچھلوں میں اس کی سنہ باقی رکھی سلام علیاس پر بے شک ہم ایسا ہی صلاح دیتے ہیں نیکوں کو بے شک وہ ہمارے عالی درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے وَإِنَّ لُوْطَلَّ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ اَجْمَعِينَ اِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ثُمَّ دَنْمَرْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ اور بے شک لوت پیغمبروں میں ہے جبکہ ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی مگر ایک بڑھی آکے رہ جانے والوں میں ہوئی پھر دوسروں کو ہم نے حلاق فرما دیا اور بے شک تم ان پر گزرتے ہو صبح کو رات میں تو کیا تمہیں عقل نہیں وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُنِيمَ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِنْ يَقْطِينِ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَاحِينَ اور بے شک یونس پیغمبروں سے ہے جبکہ بھری کشتی کی طرف نکل گیا تو قرعہ دالا تو دھکے لے ہوئوں میں ہوا پھر اسے مشلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کرتا تھا تو اگر وہ تسبیح کرنے والا نہ ہوتا ضرور اس کے پیت میں رہتا جس دن تک لوگ اٹھائے جائیں گے پھر ہم نے اسے میدان پر ڈال دیا اور وہ بیمار تھا اور ہم نے اس پر قدو کا پیڑ اگایا اور ہم نے اسے لاکھ آدمیوں کی طرف بھیجا بلکہ زیادہ تو وہ ایمان لے آئے تو ہم نے انہیں ایک وقت تک برت نے دیا فاستفتهم أل ربک البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائک دیناثا وهم شاهدون ألا إنهم من افکهم ليقولون ولد الله وإنهم لکاذبون أصطف البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون تو ان سے پوچھو کیا تمہارا رب کے لئے بیٹیاں ہیں اور ان کے بیٹے یا ہم نے ملائکہ کو عورتیں پیدا کیا اور وہ حاضر تھے سنتے ہو بے شک وہ اپنے بہتان سے کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے اور بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں کیا اس نے بیٹیاں پسند کی بیٹے چھوڑ کر تمہیں کیا ہے کیسا حکم لگاتے ہو تو کیا دھیان نہیں کرتے ام لكم سلطان مبین فأتوا بكتابكم ان كنتم صادقین وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة انهم لمحضرون سبحان اللہ عن ماں یصفون الا عباد اللہ المخلصین یا تمہارے لئے کوئی کھلی سند ہے تو اپنی کتاب لاؤ اگر تم سچے ہو اور اس میں اور جنہوں میں رشتہ ٹھہرایا اور بے شک جنہوں کو معلوم ہے کہ وہ ضرور حاضر لائے جائیں گے پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے کہ یہ بتاتے ہیں مگر اللہ کے چنے ہوئے بندے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّا عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ تو تم اور جو کچھ تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو تم اس کے خلاف کسی کو بہکانے والے نہیں مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں جانے والا ہے اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کا ایک مقام معلوم ہے اور بے شک ہم پر پھیلائے حکم کے منتظر ہیں اور بے شک ہم اس کی تصویح کرنے والے ہیں اور بے شک وہ کہتے تھے اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ تو اس کے منکر ہوئے تو انقریب جان لیں گے اور بے شک ہمارا کلام گزر چکا ہے ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے کہ بے شک انہی کی مدد ہوگی اور بے شک ہمارا ہی لشکر غالب آئے گا فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعدلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو ایک وقت تم ان سے مو پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو کہ ان قریب وہ دیکھیں گے تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں پھر جب اترے گا ان کے آنگن میں تو دھرائے گئے ہوگی کیا ہی بری صبح ہوگی اور ایک وقت تک ان سے مو پھیر لو اور انتظار کرو کہ وہ ان قریب دیکھیں گے پاکی ہے تمہارے رب کو عزت والے رب کو ان کی باتوں سے اور سلام ہے پیغمبروں پر اور سب خوبیاں اللہ کو جو سارے جہاں کا رب